یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان میں دی گئی سبسٹی پر کل ہارا چل گیا چودہ اشیاں مہنگی صرف دال چینی آٹا گھی اور چاول پر سبسٹی برقرار رہے گی کوکنگ آئل بیس روپے لیٹر اور بیسل بیس روپے کلو مہنگا ایک سو نوے گرام پتی کی قیمت میں بارہ روپے اضافہ دالے دس روپے فی کلو مہنگی ہو گئیں یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی قیمت ستر روپے فی کلو ایک ماہ میں پانچ کلو چینی خریدی جا سکے گی دس کلو آٹے کا تھیلہ چال سو روپے نہ ملے گا غریب مہنگائی کی چکھی میں پسکیا آٹا ساڑے دس روپے کلو مہنگا بیس کلو کا تھیلہ گیارہ سو روپے سے بڑھ کر تیرہ سو دس روپے کا ہو گیا فلور ملز مالکان نے دس کلو کا تھیلہ پانچ سو پچاس روپے سے چھ سو ساٹھ روپے کر دیا گندم کی امدادی قیمت بڑھنے کے شکوے تندور مالکان نے بھی نان روٹی مہنگی کرنے کی تیاری کر دیا تو کیپی سمیت پورے پاکستان میں ہر استان میں مفت علاج ہوگا مفت دوائیاں ملیں گی مہنگائی ان چار سالوں میں عروج پر چلی گئی جان لڑا دوں گا اور کیپی والوں آپ کے جو بنیادی مسائل ان کو حل کر کے دم لوں گا انشاءاللہ کیپی میں جو وزیر آلہ ہیں وہ بھی اتنا ہی آٹا سستہ ہر دکان میں دیں اگر دیں گے تو میں ان کا شکریہ دا کروں گا اگر نہیں دیں گے تو میں پیشے دوں گا اور آپ کو ہر دکان میں میں آٹا سستہ دوں گا انشاءاللہ خیبر پختونقواہ میں سستہ آٹا نہیں ملا تو اپنے کپڑے بیچ دوں گا دو دن بعد پنجاب اور کیپی میں آٹے کی قیمت یقصہ ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا بشام میں جلسے کے دوران وعدہ بولے عمران خان چار سال سویا رہا خزانہ خالی کر دیا مہنگائی اور لور شیڈنگ بڑھا دی اب شہباز شریف جاگے گا اور آپ آرام سے سوئیں گے وزیراعظم کا بشام کے لیے دو عرب کی گرانٹ میڈیکل کالیج اور پران میں گریپ سٹیشن بنانے کا اعلان کتنی بڑی توہین ہے بائیس کلون لوگوں کی اگر عمران خان بچ کیا تو پاکستان کے لیے کون سیکونسز ہوں گے ڈائریکٹ نام لے کے ہمارے امبیسلر کو کہہ رہا ہے اور اگلے دن جس کو بھی دھمکی دی یہ اگلے دن نو کانفیڈنس موشن ٹیبل ہو جاتی ہے پارلمنٹ میں اور اس سازش کو کامیاب کروایا گیا یہاں سے ہمارے میر جعفر اور میر صادق ملے ہوئے تھے اس سازش میں یہ کہیں چلے جائے غدار اور چور کے نعرے لگیں گے تحریک انصاف کا اتجاج پرامن ہوگا دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں عوام کس کے ساتھ ہیں عمران خان کا عبرسیز پاکستانیوں سے ویڈیو لنک پر خطاب ہمارے سفیر کو دھمکی بائیس کروڑ عوام کی توہین ہے ملک میں میر جعفر میر صادق اس سازش میں ملے ہوئے تھے رات کو بارہ بجے عدالتیں کھلیں اور ہمارے ہاتھ بانگ کر ہٹا دیا گیا میں نے بہت اہم بارننگ کے حالات مدائے ہیں کہ لانگ مارچ ہونی ہو سکتا ہے حالات خراب ہیں حضور یہ جو لانگ مارچ ہے یہ کونی لانگ مارچ ہوگا میری بات سن لو اگر تم نے یہ اپنا بیان واپس نہ لی اگر تم نے اپنے اس بیان کیوں پر معذرت نہ کی اگر تم نے اس بات کی یقین دہانی حکومت بھی اور کون کو بھی نہ کروائی کہ یہ لانگ مارچ ہے یہ پر امن ہوگا تو میری بات سن لو میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا امران خان کارکنان کو اقسانے سے باز رہیں باز نہ آئے تو خود بھی نہیں بچیں گے وزیر داخلہ رانہ سناؤلا کی وارننگ بولے جوتے پڑیں گے تو یہ انسان بن جائیں گے ایسے بگڑے لوگوں کا علاج یہی ہے شیخ رشید مارچ خونی ہونے کا بیان واپس لیں بیان واپس نہ لیا تو گھر سے نکلنے نہیں دوں گا امران خان فرح گوگی کے وکیل بنے ہوئے ہیں دیکھیں فرح گوگی کیونکہ سابق وزیراعظم امران خان صاحب اس کے وکیل بنے ہوئے ہیں اس کا کیس جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں نون لیگ اپنی اوقات پہ آگئی ہے کہہ رہی ہیں کہ ہم جناب گھروں سے نکال کے ماریں گے سب جھوٹے مقدمیں بنایا جا رہے ہیں کوئی گھوراڑ نہیں ہے جتنی گرفتاریاں کرنیاں کریں گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے کل پکڑنا ہے تو آج پکڑ لیں ہم تیار ہیں ہمیں گھروں سے نکال کر ماریں گے ابھی ایسے حالات نہیں آئے یہ مو اور مسور کی دال شیخ رشید کا رانہ سناولہ کو جواب بولے نون لیگ اپنی اوقات میں آگئی ہے جھوٹے مقدمات بنایا جا رہے ہیں ملک بچانے کیلئے الیکشن کی تاریخ دیں بات بگڑ گئی مشکل پڑ گئی ساتھ چھوٹنے اور رشتہ ٹوٹنے کی نوبت آگئی آمیر لیاقت کی استیبازی زندگی میں پھر بہنچال آمیر لیاقت کی تیسری بیوی نے تنسیق نکاح کی درخواست دائر کر دی دانیا شاہ نے حق مہر اور نانفقہ قیمت میں گیارہ کروڑ مانگ لیے عدالت سے گھر، زیور اور گاڑی بھی دلوانے کا مطالبہ آمیر لیاقت اور ان کی اہلیہ کے ایک دوسرے پر الزامات آمیر لیاقت آیاز شادمی ہے نشہ کر کے تشدد کرتے تھے شادی کے چار ماہ کسی عذیت سے کم نہیں تھے دانیا شاہ کا موقف ڈاکٹر آمیر لیاقت نے الزامات کو گھٹیا قرار دے دیا اپنی اہلیہ کے قابل اعتراض آوڈیو میسج شیئر کر دی ہے عمران خان صاحب سوگ میں ہیں تو جو شخص سوگ میں ہوتا ہے تو وہ اب بتا ہے کہ وہ اس کا اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھتا ہے اور اس وقت ان کا جو فوکس ہے کہ جو اس کے خلاف میگا اسکیمز کی باتیں ہو رہی ہیں اور جو شروعات ہو رہی ہیں اسے لوگوں کو ڈائیورٹ کیا جائے عمران خان سوگ میں ہیں غلطیاں صدھارے اور الیکشن کی تیاری کریں وزیر اطلاع سنگھ شرجیل انام میمن کا مشورہ سعید غنی بولے عمران خان جیسا نالائق وزیراعظم پہلے کبھی نہیں آیا عمران خان اسد قیسر اور خاسم سوری نے آئین کو پامال کیا ملک کے لیے سب سے زیادہ خطرہ عمران خان ہے پندرہ مئی کو کراچی میں بڑے جلسے کا اعلان کر دیا پنجاب کے نئے گورنر کے لیے بلیگو رحمان کا نام فائنل پیپلز پارٹی گورنر پنجاب کے عہدے سے دس پردہ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں تین وزارتیں مانگ لیں دو معونے خصوصی اور قائمہ کمیٹی کے چیرمنشپ طلب کارپوریشنز میں اہم عہدوں پر تقرریوں کا بھی مطالبہ حمزہ شہباز کی پیپلز پارٹی کو تعاون کی اقین دہانی عمران خان وہ شخص ہے جس نے خودکش بمبار کی جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور وہ پاکستان کے آئین کو تہو بالا کرنا چاہتا ہے نیا پاکستان تو نہیں بن سکا پرانے پاکستان کو بھی تباہ کر دیا عمران نیازی خودکش بمبار بن کر نظام پر حملہ کرنا چاہتا ہے کسی کو نظام خراب کرنے نہیں دیں گے وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز کی عمران خان پر سخت تنکی کہا جو کرپشن ہوئی پنجاب کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی رات و رات سب بدلنے کے بلند و بانک دعوے نہیں کریں گے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے جا رہے ہیں سبزی کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے لہور میں دیسی لیمو ایک ہزار روپے کلو ہو گیا لہسن کی بڑی چھلا چار سو روپے کلو پر پہنچ گیا عید سے پہلے پچیس روپے کلو ملنے والا پیاس ایک سو بیس روپے تک جا پہنچا سرکاری نخ نامے پر عمل درامت دور دور تک نظر نہیں آتا سینئر بیوروکریٹس کے خدشات پر نیپ کے پر کاٹنے کی تیاری نیپ قبانین میں تین بڑی ترامین کی جائیں گی کسی بھی ملزم کو نوے روز تک تحلیل میں نہیں رکھا جا سکے گا گرفتاری کے بعد صرف چودہ روز تک ریمانٹ لیا جا سکے گا نئے قانون کے مطابق جرم ثابت کرنے کی ذمہ داری نیپ پر ہوگی بلاول بھٹو زرداری کے وزیر خارجہ بنتے ہی دنیا کی توجہ پاکستان کی جانب ہو گئی بلاول بھٹو کو امریکہ اور ترکی کے دوروں کی دعوت وزیر خارجہ کا چین کا دورہ بھی متوقع امریکی وزیر خارجہ کی بلاول بھٹو سے پینتالیس منٹ تک ٹیلیفونک گفتگو بلاول بھٹو کو گلوبل فوڈ سیکیورٹی پر نیو یورک کانفرنس نے شرکت کی دعوت ایک عام پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اپنے خیالات کا اظہار کیا آپ لوگوں سے اور آگے بھی کرتا رہوں گا ہم سب کو حق حاصل ہے اور ہم سب کو اس حق کا خیال رکھنا چاہیے ایک سیاستدان کی حیثیت سے ان کے اچھے کاموں کی ہمیشہ میں نے تعریف کی اور آگے بھی کرتا رہوں گا ایک دوسرے کے اختلاف کو نفرت میں بدلنا نہیں چاہیے امران خان کی پالسی اور سوچ سے اختلاف میرا حق ہے کچھ دنوں سے منفی تنقید کی جا رہی ہے امران خان کے اچھے کاموں کی تعریف کی اختلافات کو نفرت میں نہیں بدلنا چاہیے شاہد آفریدی کا پی ٹی آئی کارکنوں کو جواب کہا ملکہ حکمران کوئی بھی ہو احترام کرنا چاہیے شہباز شریف کو مبارک بات دینے پر تنقید کا اندازہ تھا چیئرمن واپٹا لیٹنن جنرل ریٹائٹ مضمیل حسین مصطافی وزیراعظم کو استیفہ ارسال کر دیا آئی جی موٹروے انام غنی کو اہدے سے ہٹا دیا گیا خالد محمود آئی جی موٹروے تائیونات پباد چہدری کے لگائے گے ایم ڈی پی ٹی وی آمیر منظور کا استیفہ منظور مبشیر توقیر کو ایم ڈی کا اضافی چارج دے دیا گیا اشتر اصاف اٹورنی جنرل مقرر اشتر اصاف میاں محمد نواز شریف کے دور میں اٹورنی جنرل رہ چکے ہیں پسند کی شادی کرنے والی دعا زہرہ کے والدین بیٹی کی جدائی میں غم زدہ ماں باپ نے بیٹی کے حصول کیلئے سندھائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا دعا زہرہ کو عدالت میں لانے اور بیان کلم بند کرنے کی ستدہ محکمہ داخلہ آئی جی سندھ اور اس اس پی کو فریق بنایا گیا برطانیہ کے بلدیاتی انتخابات میں حکمران جماعت کنزرویٹیف پارٹی سینکڑوں نشستوں سے محروم لیبرل ڈیموکریٹس کی سیٹوں میں اضافہ ہو گیا برمنگم میں لیبر پارٹی کی اکثریت برقرار بریٹ فورٹ میں بھی لیبر پارٹی نے میدار مات لیا سکاٹ لینڈ میں انس سرور کی قیادت میں لیبر پارٹی تیسرے سے دوسرے نمبر پر آگئی کئی خواتین سمیت سینکڑوں پاکستانی بھی کاؤنسلر منتخب منجیسٹر سے پاکستانی نے یاد ارود شاہ کو شکست پاکستان میں کرکٹ کرونا پابندیوں سے آزاد دو سال بعد پاکستان ویمن ٹیم کا تربیتی کیمپ بائیو سیکیور بابل کے بغیر ہوگا پیر کو چھبیس خواتین کھلاری طلب سری لنکا کے خلاف سیریز میں بھی کرونا پابندیاں نہیں ہوں گی پاکستر لنکا سیریز چوبیس مئی سے شروع ہوگی اور پاکستانی کوہ پیما سرباز خان نے دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی کنچن چونگا سر کر لی نیپال میں آٹھ ہزار پانچ سو چھاسی میٹر بلند چوٹی پر پاکستانی پرچم لہرا دیا سرباز خان آٹھ ہزار میٹر سے زائد دس چوٹیاں سر کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے موسیقی